دوستو محلہ سرپنش کو آخرکار اتنا غصہ کیوں آیا کہ سی ایم کے پیروں میں دوپٹا فینک دیا اور اس کے بعد سی ایم صاحب نے محلہ پولیس کو کیا آدیش دیا ویڈیو میں پوری کہانی آپ کو بتاتے ہیں یہ پورا قصہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ پی ایم کے من کی بات سنانے کے لیے بھیڑ کو اکٹھا کرنے والے ایونٹ کو آئی جت کرنے والے پبلک کے من کی بات سننے کا دھہرے کیوں نہیں دکھا پاتے ہریانہ کے مکہ منتری منوحرلال جن سواد کارکرم کر رہے تھے سرسا جلے میں وہاں ایک محلہ سرپنش اپنے گاؤں کی سمسیائیں بتانے لگتی ہیں کہتی ہیں کہ گاؤں میں سواستیا کندر تو ہے لیکن کرمچاری نہیں ہے پچیس کلومیٹر تک کوئی کالیج نہیں ہے اور جہاں تک محلہ کی سرکشہ کی بات ہے تو میرے پتی پر حملہ کیا گیا راجدیتی کی وجہ سے پولیس اب تک کوئی کاروائی نہیں کر رہی محلہ سرپنش باقاعدہ سمسیائوں کی پوری لسٹ بتاتی ہیں تو سی ایم منوحرلال کہتے ہیں کہ راجدیتی مت کرو بحثبازی مت کرو کام کی بات کرو تو یہ سب کیا کام کی بات نہیں ہے سی ایم صاحب کی نظر میں اس کے بعد محلہ سرپنش کو بھی گصہ آ جاتا ہے کہ سی ایم صاحب تو میری بات سن ہی نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ جب بیٹیوں کی عجت کی بات اور گاؤں کی سمسیائی آپ کو فالتو لگتی ہیں جب میں جن پرتی نیدو ہوں میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھانے میں تو بیٹیوں کی عجت دوپٹا ہوتی ہے اور یہ دوپٹا میں آپ کے قدموں میں فیکتی ہوں دوستو محلہ سرپنش نے سی ایم کے پیروں میں دوپٹا رکھا تو تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ بیٹی کا اپنا دوپٹا اتار دینا اس سرکار میں جہاں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نارا دیا جاتا ہے یہی بات محلہ سرپنش نے کی صرف نارے سے کام نہیں چلتا جب بیٹیوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے تو محلہ سرپنش نے گصے میں اپنا دوپٹا فیک دیا قائدے سے سی ایم منہولال کو بڑا دل دکھانا چاہیے تھا اور سننی چاہیے تھی کہ بیٹی دوپٹا مت فیک ہو کیا سمسیہ ہے وہ بتاؤ لیکن اگر یہ کام کی باتیں بھی سی ایم صاحب کو فالتو لگتی ہیں بینا کام کی بات لگتی راجنیتی لگتی ہیں تو کیا جن سبواد سے پبلک کی تالیاں بٹورنے کے لیے کیا جاتا ہے آپ اس پورے مدے پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں پی رائے ضرور دے آپ دیکھتے ری پبلک میٹر نمسکار